سلام میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرکٹر مبین انعیت اور ہم یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں اپنے نئے کوڈس کے حوالے سے جو ہم نے پریویس سنڈے لانچ کیا تھا جس کا نام ہے سی سی این اے سی سی این اے ٹو ہنڈریڈ ٹیش ون ٹونٹی فائف جو کہ بیس کرتا ہے سسکو کی راوڈنگ اینڈ سٹیچنگ پر ہم نے یہاں پر تین طرح کے موڈز کی بات کی تھی یوزر ایکزیکیشن موڈ پریویلیج ایکزیکیشن موڈ اینڈ گلوبل کانفیگیشن موڈ اور اس کے علاوہ ہم نے کئی بیسک راوٹر کی کانفیگریشن بھی دیکھی تھی جیسے کہ پاسورٹ کی سیڈنگ وغیرہ اور اس سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی تھی ہیں تو خیر ہم نے آج یہاں پر اس ٹوپک کو کنٹینیو کرنا ہے اس راوٹر پر ہم نے اور فردر چیزیں جوہے وہ کور کرنی ہے اور ڈسکس کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سی گزارش اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس رائٹ بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں تو آئیں ہم چلتے ہیں اپنے آج کی نئی ویڈیو پر اور نئے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا جوہے وہ پیچھے لے جاتا ہوں پیچھلی کلاس کے حوالے سے کہ ہم نے ایک 1841 کا راوٹر جوہے وہ چوس کیا تھا سلاک کیا تھا جو کہ آپ کو اس اس کو پیکٹ ٹریسرڈ ہم استعمال کر رہے ہیں اس انوائیمنٹ میں استعمال کر رہے ہیں یہ ایک اس لی ساپوئر آپ کو مل جاتا ہے اس میں آپ نے نیٹ وک ڈیوائسز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کئی طرح کے راوٹر موجود ہوں گے یہاں پر ہم نے آپ سے 1841 کا راوٹر سلاک کروایا تھا یہ 1841 کا راوٹر آپ نے سمپلی یہاں پر سلاک کرنا ہے اور اس کو آپ نے کلک کریں گے ہم کیا کہ میں آپ کو آج کی ٹاپک کے حوالے سے بتا سکوں جو کہ میں نے آپ کو پریویئس کلاس میں بتایا تھا کہ ہم موڈیولز کے حوالے سے بات کریں گے آج ہم نے اس موڈیولز کے حوالے سے بات کرنی ہے میں آپ کو میکسیمائز کروا دیتا ہوں اور یہ موڈیولز ہم نے آج کی ٹاپک میں کور کرنے یہ بہت ہی امپورٹنٹ موڈیولز ہوتے ہیں یہ بہت ہی ضعوری چیزیں ہیں اس کو آپ کو میں نے دکھانا ہے تو سب سے پہلے ہم زومنن پر کلک کریں گے آپ کلر ڈی کے ساتھ یہ چیزیں دیکھ سکیں تو زومنن پر کلک کریں یہ دیکھیں اب آپ کلر چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاچلوں 했는데 میرے پاس یہ سلوٹ زیرو کیلاتا ہے اور یہ میرے پاس سلوٹ ون ہوتا ہے اور اگر میں بلٹ ان کی بات کروں تو میرے پاس فاس ایتھرنٹ زیرو سلائیز زیرو زیرو سلائش ون موجود ہیں یہ دو ہیں میرے پاس Fast Ethernet 0.0 اور Fast Ethernet 0.1 جو میں لین کے لیے زیادہ تر جوہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہوں اور یہ کنسول کی پورٹ ہے میرے پاس یہاں پر جو راؤٹر کو اگر میں نے سسٹم سے یا کمپیوڈر سے جوہے وہ مینج کرنا ہے کنفیگرڈ کرنا ہے تو میں کنسول پورٹ یہاں پر موجود ہے میری اور اس کے لابہ آگزلیری پورٹ ہوتی ہے یہ موڈم اور ٹیلی فون کے ذریعے اگر میں نے اس راؤٹر کو مینج کرنا ہے یا کنفیگرڈ کرنا ہے تو میں آگزلیری پورٹ کا استعمال کرتا ہوں فیلال میں نے آپ کو یہاں پر موڈیولز کے حوالے سے بتانا ہے موڈیولز کیا ہوتے ہیں تو موڈیولز آپ کو یہ فیسلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کئی طرح کے پورٹ کا استعمال کریں کئی طرح کے انٹر فیسز کا استعمال کریں یہ دیکھیں بلٹ ان میرے پاس Fast Ethernet کچھ ہیں اور میں ان موڈیولز کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے چیزوں کو Extend کر سکتا ہوں بڑھا سکتا ہوں تو کس طریقے سے میں نے اس چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور یاد رہے کہ یہ موڈیولز آپ کو اگر آپ انٹرنیٹ پر پرائیس دیکھیں تو آپ کو Easily Available ہیں اور آپ اس کو Easily طریقے سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس کی پرائیس کیا چل رہی ایک کی دکھا دوں گا آپ کو موڈیولز کی فیلال میں آپ کو یہ ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ موڈیولز کی طریقے سے مجھے اس راؤٹر میں ایڈ کرنے ہیں تو راؤٹر میں میں موڈیولز ایڈ کرنا آپ کو سکھاؤں گا وہ بھی کونسپ دے کر تو فیلال سب سے پہلا میرے پاس موڈیولز موجود ہیں ایچوک ڈیش ٹو ٹ کے نام سے ایچوک ڈیش ٹو ٹ پر میں دیکھیں کلک کر رہا ہوں یہ بائی ڈیفال کلک ہوا ہے اور اس کی ڈسکرپشن یہاں پر میرے پاس یہ موجود ہیں ایچوک ڈیش ٹو ٹ ایچوک کہتے ہیں ہائی سپیڈ وین انٹرویس کارڈ کو اور یہ جو ہے وہ ٹو ٹ اگر یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں اس کی پکچر دیکھنا چاہوں اس کی ایمیج دیکھنا چاہوں تو یہ مجھے بتا رہا بھئی دو سیریل پورٹ کے ساتھ موجود ہے سیریل وین کے لیے میں استعمال کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا بھئی دو سیریل پورٹ کے ساتھ مجھے یہ ملے گا ایچوک ڈیش ٹو ٹ تو میں آپ کو یہ استعمال کر کے دکھاتا ہوں یہ سیریل پورٹ ہوں گی میرے پاس میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اپنے ون ایڈ فور ون کے راوٹر پر کیسے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ایچوک ڈیش ٹو ٹ کو آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے اور کسی بھی سلوٹ پر لگا دینا ہے جیسے میں آپ کو سلیٹ 0 پر لگا کے دیکھاتا ہوں لیکن یہ لگے گا نہیں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں لگے گا یہ دیکھیں میں یہاں پر چھوڑ کر دوں گا ڈریک این ڈڈرپ والا کام ہے ڈریک این ڈڈڈرپ وہاں بھی دیکھیں یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ایچوک ڈیش ٹو ٹ یہ پاور آن یہ دیکھیں میرا راوٹر آن ہے تو آپ نے کرنا ہے اوکے راوٹر آف کریں گے پہلے دیکھیں اس میں بنوازی میرے میں چینی اس میں یہاں پر لگا دیا ہے ٹام حسنا اختیار لاسکرہ کو آنبر دیکھتے ہیں ، آیا میں اسے کو اجیاز ولاسٹ ہی ہے ، میں نے آئی dam purpose کر دکھت دیاروں کا اور جانتے ہیں تو اس میں اللہ کا اچھی ان کو مردم پر سیٹھتے ہیں جو سیر بچینی اس میں شرابراہ شرابا سکتا ہےyunبD. اور وہاں سے کانفگریشن دیکھی تھی وہاں پر جائیں گے چاکہ میں آپ کو یہ جو ہم نے ایڈ کی ہیں اس میں انٹر فیسز کون سے ایڈ ہوئے ہیں اس انٹر فیسز کے علاوہ تو وہ دکھانے لگا ہوں تو سی ایلائی پر کلک کریں گے یہ میرا راوٹر آن ہو چکا ہے رن ہو چکا ہے انٹر کردیں لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ پاسورٹ سیڈ کیے تھے تو وہ ہم نے دینے موڈ کا ہم نے پاسورٹ سیڈ کیا تھا وہ کہہ رہا ہے وہ پاسورٹ آپ نے دینا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ سسکو تھا ہمارا پاسورٹ یہ دیکھیں سسکو میں نے یوڈر ایڈ کیشن موڈ کا پاسورٹ دے دی آپ میں انیبل کروں گا تو وہ بھی وہاں پہ بھی وہ پاسورٹ مانگے گا تو انیبل کر دیتا ہوں وہ انیبل پہ میں نے پاسورٹ دیا تھا ریلاکسیشن یہ مجھے نظر نہیں آئے گا لیکن وہ پاسورٹ دیا جا رہا ہوگا تو میں دے رہا ہوں ریلاکسیشن آئی ٹی یہ دیکھیں میں پہنچ چکا ہوں اور میں آپ کو یہاں پر جہے وہ دکھانے لگا ہوں کہ کس طرح کا انٹر فیس ہے کیا جہے وہ کونس کون سے یہ سیڈ انٹر فیس میرے پاس آئیڈ ہوئے تو اس کی کمانڈ ہوتی ہے شو آئی پی انٹر فیس بریف بی آر لکھے شورٹ میں اور شو آئی پی انٹر فیس بریف لکھے میں نے انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ بیلٹ ان فاس ایتھرنٹ 0.0 تھا اور فاس ایتھرنٹ 0.1 تھا یہ میرے پاس دو انٹر فیسز یہ جو میں نے سیڈ انٹر فیسز لگایا ہے تو اس کے در یہ سیڈ انٹر فیس زیرنٹ 0.0.0 ایڈ ہو گیا ہے اور ایک سیڈ انٹر فیس زیرنٹ 0.0.0 ایڈ ہو گیا ہے تو یہ میرے ایک موڈل لگانے سے یہ فرق موجود ہوا ہے ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فاس ایتھرنٹ 0.1 ہو گا اور فاس ایتھرنٹ 0.0 جو بیلٹ ان تھے میرے پاس وہ تھے اور میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایک اور کونسپ دینے لگا ہوں کہ کس طرح یہ 0 یہ پہلا والا 0 کیا کہلاتا ہے یہ 2nd 0 کیا ہے یہ 3rd 0 کیا ہے ہمارے پاس تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا 0 جو ہے وہ موڈل ڈسکس کرتا ہے آپ سے پہلا 0 آپ کو موڈل بتاتا ہے کہ یہ موڈل 0 ہے اور کس سلوٹ پہ لگی ہے یہ سلوٹ 0 پر لگی ہے دیکھیں اور پھر یہ پورٹ 0 بتا رہا ہے تو موڈل سلوٹ اپنا موڈل 0 یہ سلوٹ کے بارے میں بتاتا ہے یہ پورٹ بتاتا ہے تو جیسے کہ اگر میں آپ کو یہ 2nd والے سیریل کی بتاؤں سیریل والے پورٹ کی تو یہ موڈل 0 پر لگا ہوا ہے سلوٹ 0 ہے میرے پاس اور یہ پورٹ 1 سلوٹ 0 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے سلوٹ 0 پر لگایا تھا یہ سلوٹ 0 کلاتا ہے پھر وہ بات کہ میرے پاس دو طرح کی پورٹ ہوتی ہیں ایک پورٹ 0 ہوگی اور ایک پورٹ 1 ہوگی یہ دو پورٹ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں پورٹ 0 اور پورٹ 1 تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پہلا موڈل موڈل 0 کلاتا ہے اور پھر سلوٹ ہوتی ہے میرے پاس سلوٹ میری 0 پر لگی ہے اور پورٹ ایک کی میرے پاس 0 ہے اور ایک کی میرے پاس پورٹ 1 ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے فارسنٹ کا بھی یہی سیم سیکونس ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو اور موڈیولز ایڈ کروا کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے بھی آپ ایسے کانفک پر کلک کریں گے کانفک کے اپشن پر کلک کریں یہاں پر بھی یہ دیکھیں ایڈ ہو گیا ہے میرے پاس سیریل زیرو سلاس زیرو سلاس زیرو اور سیریل زیرو سلاس زیرو سلاس ون یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈ ہو گیا یہ بلٹ این میرے پاس موجود تھا فاس ایسرنٹ زیرو سلاس زیرو فاس ایسرنٹ زیرو سلاس زیرو سلاس ون اور یہ جو ہے وہ لین کے لیے اضافت استعمال天 فاس ایسرنٹ زیرو سلاس زیرو زیرو سلاس ون لیکن وہ بات کہ اگر میں وین کا استعمال کروں انشاءاللہ میں یہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح کی ہم وہ وین پر کیسے کنیک کرنا ہے دوسری راوٹر سے سیرل ٹو سیرل کیسے کنیک کرنا ہے اس طرح کی ہم انٹر فیسز کے حوالے سے باتیں کریں گے فیلال ابھی آپ کو میں یہاں پر جو یہ موڈیولز کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ہم نے موڈیولز کس طریقے سے یہاں پر اس راوٹر میں لگانے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ سلوٹ زیرو پر میں نے ایک ایچوک ڈیش ٹو ٹی کا موڈیول ایڈ کیا تھا اپنے ون ایٹ فور ون کے راوٹر پر تو اب اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ ریموو کرنا ہے یہ موڈیول یہاں سے ہم نے ہٹا دینا ہے تو آپ یہاں سے سمپلی کیا کریں گے یہ لے کر آپ نے واپس سے اپنی جگہ پر رکھ دینا ہے تو کہہ رہا ہے بھئی میں رکھ نہیں سکتا نکال نہیں سکتا اس لئے کہ آپ کا راوٹر جو ہے وہ اس وقت آن ہے تو اوکے کریں اور سب سے پہلے اپنے راوٹر کو آف کروائیں یہاں سے ہم نے ایچوک ڈیش ٹو ٹو ٹ کو واپس سے اپنی جگہ پر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں واپس سے میری پاس اسپیس ایمٹی ہے میں واپس سے جو ہے وہ ایڈ کروا سکتا ہوں اسی طریقے سے میں آپ کو اور بھی موڈیولز کے حوالے سے بتاتا ہوں اور سب کی ڈسکرپشن یہاں پر میرے پاس آتی ہے تو اب میں آپ کو سیکنڈ موڈیولز کے حوالے سے بتاتا ہوں سیکنڈ موڈیولز پہ میں کلک کروں گا جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس اس کی ایمیج آجے گی یہ اس طریقے کا ہوگا یہ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایچوک ڈیش فوری ایس ڈیو پروائیڈ فور سوچنگ پورٹس یہ آپ کو سوچنگ پورٹس دیتا ہے وہ بھی چار 4 سوچنگ پورٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں 0,1,2,3 اس طرح کی یہ سیکنس پر چلتا ہے میں آپ کو ایڈ کروا کے دکھاتا ہوں اپنے ایونیٹ فور ون کے راوٹر پر تو ایچوک ڈیش فوری ایس ڈبلو کا میں جو ہے اس بار کرنے لگا ہوں یہ میں سلوٹ 0 پر لگا رہا ہوں یہ دیکھیں میں ایڈ کرنے لگا ہوں اور اب میں آپ کو راوٹر آن کر کے بھی دکھاؤں گا یہ میں نے راوٹر آن کر دیا ہے پورٹ 0,1,2,3 اس میں چار آپ کے پاس پورٹس موجود ہوتی ہیں اس موڈیول کے حوالے سے تو یہ موڈیول بھی آپ ایزلی جوہ وہ پرچیس کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اس کی پرائز بھی اویلیبل ہے تو اب میں آپ کو سی ایل آئی کے آپشن پر لے جاؤں گا اور اب ہم دیکھنے لگیں اس کمانڈ سے یہاں پر ہم نے واپس سے یودہ اگزیکشن موڈ پر پاسفرٹ دینا ہوگا جو کہ ہم نے سیٹ کیا تھا سسکو اب ہم انیبل کریں گے یودہ اگزیکشن موڈ پر پاسفرٹ پر جا کے ہم پریولیج موڈ پر جا سکیں انیبل کریں انٹر کر دیں یہاں پر بھی ہم سے ایک پاسفرٹ کا کہہ رہا ہے تو میں نے پاسفرٹ دیا تھا ریلیکسیشن آئی ٹی جو میرے چینل کا نام ہے تو میں نے دے دیا یہاں پر اور اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کو کس طریقے سے انٹرفیس جو ہم نے ایڈ کی ہیں جو موڈیوز ایڈ کی ہیں تو وہ یہاں پر کمانڈ کے ذریعے کیسے نظر آتے ہیں تو آپ نے کمانڈ چلانی ہے شو آئی پی انٹرفیس اور بریف شو آئی پی انٹرفیس بریف بی آر بھی کر کے آپ انٹر کر سکتے ہیں تو انٹر کر دیں یہ دیکھیں بیلٹن میرے پاس جو تھے فاس ایتھرنٹ 0.0 اور فاس ایتھرنٹ 0.1 ہم نے جو ابھی فیلال جو موڈیوز ایڈ کی ہے اس کے ذریعے مجھے یہ چار پورٹس اویلیبل ہیں یہ دیکھیں فور پورٹس اویلیبل ہیں فاس ایتھرنٹ کی وہ بھی 0.0.0 میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا 0 بتا رہا آپ کو موڈیوز دوسرا آپ کو بتا رہا بھی سلوٹ آپ نے جو لگائی ہے موڈیوز آپ نے ایڈ کی ہے وہ سلوٹ اور یہ کون تھی پورٹ ہے یہ 0 پورٹ ہے تو اس طرح آپ اگر فاس ایتھرنٹ 0.0.1 پہ بھی دیکھیں موڈیوز 0 سلوٹ 0 پہ لگی گئی ہے اور پورٹ اس کی 1 ہے اسی طریقے سے ساری چیزیں ایسی ہیں اگر میں 3rd پورٹ کی جانب بڑھوں تو موڈیل 0 سلوٹ بھی میرا 0 ہی رہے گا اور پورٹ میری 2 ہے اسی طرح فاس ایتھرنٹ 0 اور سلوٹ بھی میری 0 تھی اور پورٹ بھی میری پورٹ نمبر 3 ہوگا اس طرح یہ میرے 4 پورٹ کا میں نے ایک موڈیل ایڈ کیا تھا فاس ایتھرنٹ کے لئے تو خیر میں آپ کو واپس سے اور یہ باتا دوں کہ اگر میں نے دیکھنا ہے یہ تو میں نے آپ کو دکھانے لگا ہوں گرافکلی کونفک کر کے یہ بیلٹ ان تھے فاس ایتھرنٹ 0.0 اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس چار جو وہ پورٹ کا جو میں نے ایک موڈیل لگایا تھا وہ میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے اور اس پہ کلک کر کے ہم بدایر جو وہ آپ کو آپ کو اگلے جو موڈیل ہے اگلا جو آپ کا ٹاپک ہوگا میرا جو اگلا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہوگا وہ انٹرفیس کے حوالے سے ہی ہوگا انٹرفیس پہ ہم نے وہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے انٹرفیس پہ انٹرفیس پہ آئی پی کونفیگر کرنی ہوتی ہے فیلال آج کا ٹاپک ہمارا موڈیلز تو میں آپ کو واپس سے موڈیلز کی طرف لے چلتا ہوں فیزیکل کے آپشن پہ کلک کریں یہ دیکھیں میں نے آپ کو سیکنڈ دکھا دیا ہے کہ سیکنڈ موڈیل سے کیا ہمارے پاس چینجز آئیں کیا ہم ایڈ کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو واپس سے راؤٹر کو آف کروا ہوں گا چاکہ ہم اس کو ریموو کر سکیں جو ہم نے ایڈ کیا ہے تو ہم واپس سے اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں یہ آپ کا سیکنڈ موڈیل تھا اب میں آپ کو موڈیل دکھانے لگا ہوں تو سیکنڈ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہم سیکنڈ کریں گے اور اپنے سلوٹ زیرو پر ایڈ کروا دیں گے اب ہم پورٹ آن کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں سے ایمیج بھی ہم دیکھ سکتے تھے اور پھر وہ بات کہ اس سے ہوگا کیا اس سے یہ آپ کو مل رہا ہے اس سے ہمارے پاس یہ پورٹ ہوتی ہے تو ہم جوہے وہ یہاں پر ایڈ کروا سکتے ہیں یہ ایک سنگل ملتی ہے ہمیں اس موڈیل کی وجہ سے تو یہ سلوٹ زیرو پر میں لگا رہا ہوں یہ ایک لگائی ہے میں نے اور میں اپنے راوٹر کو آن کرنے لگا ہوں یہ میں نے راوٹر کو اپنے آن کر دیا ہے میں آپ کو اب گرافکلی دکھاؤں گا میں جاتا ہوں تو وہ پاسفرٹ کا کہتا ہے تو جب ہی میں نے آپ کو ڈائریک ڈائریک گرافکلی دکھانا ہے اب کلک کریں اس لئے کہ آپ سمجھ چکے ہیں تو کانفک میں میں نے کلک کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ ہو چکا ہے کنسول کے حوالے سے ایڈ ہوئا ہے تو یہاں پر اتنی چینجز نہیں ہوئی ہیں ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کنسول کے حوالے سے تو جب ہم وہ بات کرتے ہیں کہ سسٹم سے ہمیں راوٹر کو کنفگر کرنا ہے وہ کروا سکتے ہیں اس موڈیول کے حوالے سے یہ جو میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو واپس سے اور آٹر آف کر کے اس کو ریمووو کریں گے اس موڈیول کو اور یہ میں ریمووو کرنے لگا ہوں اب ہم ایک اور نیا موڈیول ایڈ کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارا ایچوک ڈیش ایپ ڈیش ایجی ڈیش بی کے نام سے تو یہ موڈیول میں ایڈ کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ موڈیول ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں پورٹ میں پہلے میں راؤٹر آن کر دوں یہ اس کی ایمیج ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ کیوں ہوں ایمپورٹنٹ ہے آپ اکثر جانتے کہ ہم ایسس پوائنٹ چاہتے ہیں ایسس پوائنٹ ہم بناتے ہیں اور ایک سگنل کے لیے ہم بناتے ہیں کہ ہمیں وائللیس جو ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ ملے یا وائللیس جو ہے وہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ موڈیول کا استعمال کریں گے یہ بہت ایمپورٹنٹ موڈیول ہوتا ہے اس کے دری آپ ایسس پوائنٹ کی فنشلیٹی سسکو کے ایٹین ہنڈیڈ کے اس میں جو ہے وہ ایڈ کروا سکتے ہیں ٹائنٹی ایٹ ہنڈیڈ کی سیریز میں بھی ایڈ کروا سکتے ہیں ٹائنٹی ایٹ ہنڈیڈ کی سیریز میں جو ہے ایڈ کروا سکتے ہیں اور اس کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون سے بینڈ پر کام کرتا ہے یہ دیکھیں 802.11 b slash g or dual band پر بھی کام کرتا ہے a b g radius پر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ یہ important module ہوتا ہے ہمارا access point کی functionality آپ کو سسکو کے router پر اگر پروائیڈ کروانی ہے تو آپ کو اگر میں اس کی changes دکھا ہوں config پر کلک کریں گے یہ دیکھیں اس سے یہ change ہوتا ہے یہ dot 11 radio zero slash zero slash zero اور dot 11 radio zero slash zero slash one تو آپ نے دیکھا کہ اس لی جو ہے وہ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے اور اب واپس ہم physical پر کلک کریں گے واپس سے اپنے router کو off کریں گے میں آپ کو اپنا اگلا module دکھانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ remove کر کے دکھاتا ہوں جہاں سے ہم نے لیا تھا وہاں ہی پر رکھنا ہوگا اس کو یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے واپس اب ہم اپنا اگلا module دیکھنے لگے اگلا module ایڈ کروانے لگے اگلا module ایڈ کروانے لگے تو ویک ون ای ای نی ٹی یہ میں ایڈ کروانے لگا ہوں slot zero پر یہ اس کی امیج ہے یہ دیکھیں ایک مجھے جہاں وہ پورٹ مل رہا ہے اور یہ کون سی پورٹ ہے میں آپ سے کو بتاتا ہوں ویک ون ای ای نی ٹی کا مطلب ہی ہو رہا ہے بیس سنگل پورٹ ہے میرے پاس اور 10 mbps ایتھرنیٹ مل رہا ہے انٹر فیسٹارڈ مجھے مل رہا ہے اور جو کہ 10 بیسٹی کا سٹینڈرڈ استعمال کرتا ہے ایتھرنیٹ لینس میں اور یہ ایتھرنیٹ پورٹ میں نے لگائی ہے یہاں پر سلاٹ زیرو پر ایک ہی پورٹ مجھے ملتی ہے اس پر تو خیر اس موڈل سے مجھے یہ ملا اور میں اگر آپ کو گرافیکل ہی دکھانا چاہوں پہلے آن کر دیں اس راؤٹر کو اور کونفک پر کلک کریں یہ کہہ رہا ہے بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے آپ کو بوٹ کرتا ہے راؤٹر جیسے آپ کا کمپیٹر بوٹ کرتا ہے ویسے ہی آپ کا راؤٹر بھی بوٹ کرتا ہے تو کونفک پر کلک کریں یہ دیکھیں میرے مجھے جو ہے وہ چینجز نظر آ رہی ہیں ایک تو فارسینٹ 0.0 ہے فارسینٹ 0.1 ہے جو کہ میرا بیلٹن تھا اور یہ جو میں نے موڈل ایٹ کی ہے ایتھرنیٹ 0.0.0 پہلا زیرو فارس زیرو آپ کو بتاتا ہے موڈل سیکنڈ آپ کو دیکھیں 0 بتا رہا ہے سلوٹ میں نے 0 پہ لگائی تھی اگر میں سلوٹ 1 پہ لگا تھا تو یہاں پر 1 نظر آتا آپ کو یہاں پر پورٹ کا دکھاتا ہے لاس والا 0 آپ کو پورٹ دکھا رہا ہے یہ پورٹ 0 ہے میرے پاس ایک ہی پورٹ ہے میرے پاس تو خیر فیزیکل پہ کلک کریں گے اب میں آپ کو یہ راؤٹر واپس سے آف کر کے یہ ریموف کر کے دکھاؤں گا آف کر دیں یہ راؤٹر میں سے یہ آپ موڈل کو واپس سے ریموف کر دیں اپنی جگہ پر رکھ دیں واپس سے یہ میں رکھ چکا ہوں بس اب میں آپ کو کچھ موڈل رہ گئے میں آپ کو وک ونٹی دکھانے لگا ہوں کہ وک ونٹی سے کیا ہوتا ہے واپس ہم وک ونٹی کو آیڈ کروائیں گے اپنے سلوٹ 0 پر اور جیسا کہ میں آپ کو تھوڑی تے پہلے سمجھا تھا کہ سیریل پورٹ ہمیں ملتی ہیں تو یہاں پر مجھے اس موڈل میں وک ونٹی میں صرف ایک سلوٹ ملتی ہیں ایک یعنی ایک پورٹ میرے پاس جیسے کہ ہم تھوڑی تے پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں میرے پاس دو سیریل پورٹ موجود تھیں لیکن اگر آپ ایک سیریل پورٹ چاہتے ہیں تو آپ نے وک ونٹی پرچیس کرنا ہوگا تو وک ونٹی آپ نے جوہے وہ سمپلی یہاں پر لگانا ہے وک ونٹی یہاں پر لگے گا اور آپ کو سمپل ایک سیریل پورٹ ملے گی اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بریفلی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈسکرپشن کو ریٹ کریں یا آپ کو ایسلی جوہے وہ کیلئر کر دے گا کہ کیا چیز ہم استعمال کر رہے ہیں تو خیر یہ سیریل پورٹ ہم نے ایک سنگل پورٹ کا موڈل استعمال کیا ہے اب اس کو ہم جوہے وہ راوٹر کو آن کر دیتے ہیں چاکہ میں آپ کو یہ بھی گرافکلی دکھا سکوں کونفکٹ پہ کلک کریں گے اوکے کریں گے اور اوکے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس سیریل 0.0.0.0 ایڈ ہو جکا ہے پرس زیرو موڈل بتا رہا ہے سیکنڈ زیرو مجھے سلوٹ کا بتا رہا ہے اور تھرڈ زیرو مجھے پورٹ کا بتا رہا ہے تو یہ میرے پاس موڈل ایک ایڈ ہو گیا ہے ایک سیریل پورٹ کے ساتھ تو اب میں آپ کو واپس سے فیزیکل پہ لے جانے لگا ہوں اب آف کریں گے وہ موڈل کو ہم واپس سے اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور موڈل دکھانے لگا ہوں ویک ڈیش ڈو اے ایم کے نام سے یہ موڈل میرے پاس موجود ہے تو یہ میں ایڈ کروانے لگا ہوں اب میں اپنے راوٹر کو اس سے پہلے کہ اون کروں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں ویک ڈیش ڈو ایم کارڈ فیچرز ڈیول آر جی الیون کنیکٹرز آر جی الیون کنیکٹرز جہاں پر آ جائے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے ٹیلی فون کی ٹیلی فون سرویس کنیکشن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا اس کے ذریعے اس کا استعمال کرتے ہوئے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ جو موڈل ہے آپ کے بعد ویک ڈیش ڈو اے ایم کا یہ آپ کو ٹیلی فون لائن کنیکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے راوٹر کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ کو گرافیکلی بھی دکھا دیتا ہوں راوٹر آن کر دیتے ہوں اور اگر آپ نے اس کو ڈیٹل میں دیکھنا ہے تو یہاں پڑھ سکتے ہیں یہ ٹیلی فون کی حوالے سے بات کر رہا ہے تو آپ چیک کریں اور یہ میرا راوٹر آن ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کانفک پر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں میرے پاس موڈم کا گیا موڈم 0.0.0 اور موڈم 0.0.0.1 تو یاد رہے کہ میرے پاس یہاں پر دو پورٹ ہیں یہ دیکھیں یہ دو پورٹ پر ہیں تو جبھی یہ میرے پاس پہلا موڈل پہلا موڈل باتا رہا ہے سیکنڈ 0 میں جھے سلوٹ دکھا رہا ہے اور تھرڈ جو 0 ہے وہ پورٹ دکھا رہا ہے جو کہ پورٹ 0 ہے اور میرے پاس پورٹ 1 موڈل ہے تو خیر فیزیکل پر کلک کریں اور یہاں پر واپس سے راوٹر کو آپ آف کروا دیں اور یہ آپ واپس سے اپنی جگہ پر رکھ دیں اور اب ہمارے پاس ایک اچھا موڈل Wig-2T کا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں Wig-2T کا اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں Wig-2T آپ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو دو سیریل پورٹ مل رہی ہیں دو سیریل پورٹ پر یہ بیس کرتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی ڈسکریپشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو پورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دو پورٹ پر ہیں یہ دیکھیں سیریل کنیکٹر تو سپورٹ آ وائیڈ ورائیٹی آف لیکٹکل انٹر فیسز تو خیر یہ چیز دو پورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور پورٹ میں آن کر رہا ہوں یعنی یا ڈاؤٹر کو میں آن کرنے لگا ہوں یہ دو پورٹ کے ساتھ ہوگا میرے پاس اور یہ دکھا بھی رہے سیریل 0 اور سیریل 1 تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گرافیکل ہی بھی کونٹا پر کلک کریں گے یہ دیکھیں راوٹر آن ہو رہا ہے میرا بوٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ دو پورٹ میرے پاس ایڈ ہو گئی ایک موڈل ایڈ کروانے کی ویے سے سیریل 0-0-0-0 اور سیریل 0-0-1 تو پورٹ 0 اور پورٹ 1 پر بھی یہ بیس کر رہا ہے میرا اور اب میں واپس سے فیسیکل پر کلک کرنے لگا ہوں اب ہم اپنے راؤٹر کو آف کریں گے اور اس واپس سے اس موڈل کو کیا کر دیں گے اپنی جگہ پر رکھ دیں گے اب ایک بہت ہی ایمپورنٹ چیز ہوتی ہے جیسے فرز کریں میں جیسے وکٹوٹی آپ کو دکھا دا میں واپس سے آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں وکٹوٹی دکھا دا اور پھر وہ چیز کے لاس موڈل میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وکٹ کور کیوں ہم لگاتے ہیں وکٹ کور جیسے یہ لکھا آپ کے پاس بلکل ایمٹی ہے بلکل کوئی چیز نہیں لگی گی کچھ بھی نہیں کوئی موڈلز مرے پاس ایڈ نہیں ہے تو یہاں پر میرے پاس ڈسک ایشوز آ سکتے ہیں اور کوولنگ کے حالے سے ہم جو وہ چیزیں کرتے ہیں وکٹ کور پر اگر میں آپ کو کلک کرواؤں یہ دیکھیں وکٹ کور پلیٹ پرویائیٹ پروی دیکشن فور دی انٹرنال ایکٹرولک کمپوننٹس It also helps maintain adequate cooling by normaling air flow اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم بچانے کے لیے جو ہے وہ وک کور کا استعمال کرتے ہیں دس کے لیے خاص طور پر ہم اس وک کور کو ہم ایڈ کروائیں گے جہاں پر ہم موڈیول ایڈ نہ کریں وہاں پر آپ لازمی وک کور کا استعمال کریں چاکہ دس سے آپ کا راوٹر محفوظ رہ تو اس طرح کے ہمارے پاس کئی طرح کے موڈیولز ہوتے ہیں جو میں نے آپ سے ایک ایک کر کے ڈسکس کی ہیں تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک موڈیولز کے حوالے سے تھا اور انشاءاللہ ہمارا نیکس ٹاپک نیکس ویڈیو انٹر فیسز کی کانفیگریشن کے حوالے سے ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ